و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوال یہ ہے کہ سوم عرفہ کس دن رکھا جائے گا عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے گا دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان کیا ہر کوئی چاند دیکھ کر کے جس دن اس کے یہاں ذلحجہ کی نمی تاریخ ہو یعنی بقریت کے دن سے ایک دن پہلے وہ عرفہ کا سوم رکھ لے عرفہ کا روزہ رکھ لے یا وہ شخص مکہ کے عرفہ کو دیکھے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھا ہوں دنیا کے باقی مسلمان اسی دن سوم رکھیں یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بسنے والا مسلمان نو ذلحجہ کو عرفہ کا سوم رکھے گا وہ سوم جس کے بارے میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے دو سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو بندہ سوم عرفہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے دو سال کے گناہ معاف فرما دے گا تو یہ سوم عرفہ سوم عرفہ ذلحجہ کی نومی تاریخ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں بسنے والے مسلمان سوم رکھیں گے یہی صحیح بات ہے جو لوگ اس پر ضد کرتے ہیں کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوں اسی دن سب کو سوم رکھنا چاہیے تو اس کی وجہ سے بہت سارے اشکالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں آج دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے کیونکہ ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حاجی مکہ میں کس دن اکٹھا ہو رہے ہیں لیکن جب یہ وسائل نہیں تھے یا آئندہ کبھی ایسا وقت آ جائے جب یہ وسائل و ذرائع نہ ہوں اور جس کی وجہ سے آسانی سے علم نہ ہو سکے کہ حاجی مکہ میں کب اکٹھا ہو رہے ہیں تو پھر دنیا کے مسلمان کیا کریں گے اور یہ دین تو دنیا کے سارے مسلمانوں کے لئے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو لوگ یہ زد کرتے ہیں کہ جس دن مکہ میں آرفہ میں حاجی ٹھہر ہیں اسی دن سوم رکھنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے یہ اشکال بھی لازم آتا ہے کہ جب دنیا کے سارے مسلمان عید الفطر اور عید الازحا چاند دیکھ کر کے اپنے چاند کے حساب سے مناتے ہیں تو پھر جو لوگ مشرق میں ہیں پورت میں ہیں مکہ سے ان کی عید بعد میں ہوگی لیکن جو لوگ مکہ کے پچھم میں ہیں ان کی عید پہلے ہوگی تو جس دن حاجی میدانِ عرفات میں اکٹھا ہوں گے اس دن بعض ملکوں کے لوگ عید منا رہے ہوں گے تو کیا وہ لوگ سوم عرفہ کا سواب پانے کے لئے عید کے دن سوم رکھیں گے جبکی عید کے دن بقرید کے دن ایامِ تشریق میں سوم رکھنا حرام ہے تو اس طرح سے ان اشکالات سے بچنے کے لئے اور اس پر حقیقت یہ ہے کہ کبھی اس پر بحث نہیں تھی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو فقہ نے اس مسئلے پر بحث کیا ہوتا لیکن کسی فقہ کی کتاب میں اس بات پر اس طرح بحث نہیں پائی جاتی ہے جیسا کی عصر حاضر میں کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے سارے دین کے عامال چاند کے مطابق انجام دیتے ہیں خصوصا سوم کے مسئلے میں ان کا سارا سوم اور ساری عبادات جو ہے رویتِ حلال سے متعلق ہے ہر کوئی اپنا اپنا چاند دیکھتا ہے اور اس کے مطابق انجام دیتا ہے تو اسی طرح سے زلحجہ کے نو تاریخ کو سومِ عرفہ بھی دنیا کے مسلمان رکھیں گے ہر کوئی اپنی اپنی رویت کے مطابق نو زلحجہ کو سومِ عرفہ رکھے گا واللہ تعالیٰ اعلم وصلہ اللہ علیہ نبینا وسلم